اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو ایسی ڈیٹی کے لیے اور ہائپر ایسی ڈیٹی کے لیے ایک ایسی چیز بتانے والے ہیں دوستو جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ چاہے ہائپر ایسی ڈیٹی کے مریض ہیں یا معمولی ایسی ڈیٹی کے مریض ہیں ایسی ڈیٹی دوستو اپنے آپ میں ایک بڑی ہی پریشان کرنے والی بیماری ہے میدے کا اندر ایسیڈ بنتا ہے اور اس ایسیڈ سے بیچینی گھبراہت پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی تو مریض یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایسیڈ اوپر کی طرف چلتا ہے ایسیڈ ریفلکشن ہوتا ہے اور ایسیڈ ریفلکس کی وجہ سے دوستو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے سربھاری ہو جاتا ہے چکر آنے لگتے ہیں وومیٹنگ ہونے لگتی ہے دل گھبرانے لگتا ہے کچھ لائفی سٹائل میں چینجنگ اور کچھ دوہ اگر یہ کرتے ہیں تو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کہ یہ بیماری جڑ سے دور ہو جائے گی دوستو ایک غلطی ہم سب ہی کرتے ہیں لگ بھگ کہ ہم کھانے کے بعد میں فوراں پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ ایسا جڑی کو ایسی رڈی کو دعوت دینا ہے اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ سمجھئے کہ ایسا جڑی کو دعوت دے رہے ہیں کبھی آجا آپ مجھے پریشان کر دیں تو آپ کبھی بھی یاد رکھئے کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو پانی نہیں پینا ہے پانی اگر پینا ہے آپ کو تو بیچ میں تھوڑا سا پانی لے سکتے ہیں یا کھانا کھانے سے پہلے 45 منٹ چالیس پہتالیس منٹ پہلے پانی پیجے یا چالیس پہتالیس منٹ بعد میں پانی پیجے آپ دیکھیں گے آپ کا حازمہ بھی درست ہوگا اور آپ کو ایسیڈی کی پریشانی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی اب آپ آتے ہیں دوا پر تو دوا میں بتاؤں آپ کو دوستو یہ ہے ابھی پتی کرچون یہ ابھی پتی کرچون ہے دوستو اور یہ کئی کمپنی بناتی ہے ڈابر بھی بناتی ہے پتنجلی بھی بناتی ہے بہت ساری کمپنیز اس کو بناتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایسیڈیٹی میں ایفیکٹ کرتا ہے دوستو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر میں بتاؤں تو میرا خود کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ابھی کل پرسو کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسیڈیٹی ہوئی رات میں اچانک سے اور بہت زیادہ دبردست والی ایسیڈیٹی ہوئی تو گھر میں یہ ایسی لوک وغیرہ ٹیبلیٹ رکھی ہوئی تھی میں نے وہ ٹیبلیٹ لے لی ٹیبلیٹ لینے کے تقریباً سمجھ رہی ہے آدھا ایک گھنٹہ گزر گیا کوئی کسی طرح کا ریلیف مجھے محسوس نہیں ہوا دوستو مجھے یاد آیا کہ ابھی پتی کرچون بھی تو رکھا ہوا ہے تو میں نے ابھی پتی کرچون کو نکالا تھوڑا سا اس کو اپنے ہاتھیلی پر لیا اور موں میں ڈال کے سادہ پانی جو نورمل پانی ہوتا ہے وہ پی لیا دوستو میں بتا رہا ہوں آپ کو آرام سے سکون سے نہیں دا دیں تو دوستو میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہیں بھی کسی کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں میں ان کو بدہ دوں بس جلدی سے اور میرے جو ساتھی ہیں میرے جو بھائی لوگ ہیں ان تک ہر فائدے کی چیز پہنچ جائے دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت ہی اچھے اچھے نسخیں ہم آپ کو دینے والے ہیں انشاءاللہ ایسے نسخیں دینے والے ہیں کہ آپ کی زندگی گلے گلزار ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہر ٹاپک پر ہر بیماری پر اور ہر پرابلم پر انشاءاللہ ہم نسخیں دیں گے اور ایسے نسخیں دیں گے انشاءاللہ جو دل سے دیں گے ہم دل سے انشاءاللہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو لگا ہو کہ یہ سماج کے کام کی ہے آپ کے کام کی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور اپنے بھائی سے جڑ جائیے نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کر دیجئے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ نوٹیفکیشن بیل ضرور دبا دیجئے اس کو آل پر دبا دیجئے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ضروری کوئی نسخہ ہم دینے والے ہوتے ہیں اور آپ تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے دوستو اس کو خیال رکھئے گا اور اجازت دیجئے اپنے بھائی کو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی پرابلم کو لے کر اس کا بہت اچھا سلوشن لے کر تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکہ